اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو پاکستان کے اندر اس وقت لاکارونیت کی حد ہو چکی ہے کہ ہر طریقے سے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور کوئی بھی ایکٹیو رہنما جو کہ تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے آج ایک بار پھر پولس کے جانب سے تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس سے پہلے خبر پختون خواہ کے اندر یہ کوشش کی گئی تھی مگر عوام کے جانب سے ان کو چھڑا لیا گیا تھا مگر آج شیر افضل مروت عمران خان کا پیغام پہنچانے پنجاب پہنچے تھے آج ان کو لاہور ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر لیا گیا جبکہ عدالت کے جانب سے یہ چیز کہی جا چکی ہے کہ ان کو کسی بھی کیس کے اندر گرفتار نہ کیا جائے کیونکہ ان کو ہر کیس کے اندر زمانت مل چکی ہے مگر عدالت کے فیصلے کو ہوا میں اڑاتے ہوئے آج افضل شیر مروت کو گرفتار کر لیا گیا آج شیر افضل مروت خبر پختون خواہ کے بعد پنجاب پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے عوام تک عمران خان کا پیغام پہنچانا تھا اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر کسی کیس کے حوالے سے وہ موجود تھے جہاں پر پولیس نے ان کو گرفتار کیا اب تحریک انصاف کا اگلا مشن یہ تھا کہ پنجاب کے اندر جلسے جلوس کیے جائیں اور عوام کو یہاں پر ایکٹیف کیا جائے مگر خوف یہی تھا کہ اگر تحریک انصاف کی عوام تحریک انصاف کے سپورٹ اس پنجاب کے اندر جاگ گئے تو یہاں پر جس پلان کے ذریعے نواز شریف کو واپس لائے گیا ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو جائے گا خیبر پختونخواہ کی عوام کو روکنا ناممکن تھا اسی لیے پولیس کی جانب سے وہاں پر کوشش بھی نہیں کی گئی خیر آج افضل شیر مروت کو لاہور ہائی کورٹ کے ہاتھے سے گرفتار کر لیا گیا بہانہ اس طرح بنایا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے لیکن جس طریقے سے پولیس ان کے پر شپٹی وہ سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور آج ایک بار پھر ایک سیاسی رہنما کو ایک وکیل کو گرفتار کر لیا گیا اور جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا وہ بھی منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو تحریک انصاف کے پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ عوام میں جانا شروع ہو گئے تھے اور اب کیونکہ الیکشنز بھی قریب ہیں تحریک انصاف کی جانب سے مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا تھا جس طریقے سے عوام کا رسپانس سامنے آیا ان کا خوف بھی بنتا تھا اور اس خوف کی وجہ سے تحریک انصاف کے پر کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا گیا عوام جس طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف کو رسپانڈ کر رہی ہیں اسی وجہ سے اب مخالف سیاسی جماعتوں کا بھی اندر سے یہی مطالبہ ہے کہ تحریک انصاف کو سیاسی سسٹم سے باہر کر دیا جائے جس کا آغاز آج ایک بار پھر اس غیر قانونی اور ناجائز نگران حکومت کے تحت کر دیا گیا ہے جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا اور فوراں ڈپٹی کمیشنر لاہور کے جانب سے ان کو نظر بند کرنے کا بھی نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا تو ایک چیز واضح تھی کہ یہ پلان کا حصہ تھا کہ جیسے ہی وہ پنجاب پہنچیں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور فوراں ان کو نظر بند کر دیا جائے گا اب ایک شخص سے اتنا خوف جو کہ کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ صرف اور صرف ایک شخص کے خوف کی وجہ سے پوری پنجاب پولس کو جس طریقے سے گھنڈا بنا دیا گیا ہے وہ سب کچھ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی کہ کس طریقے سے ایک پارٹی کے خلاف کریکڈاؤن کیا جاتا ہے اگر وہ کسی کو منتخب کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کا پیغام عبان تک پہنچائے تو اس کو بھی کس طریقے سے گرفتار کر لیا جاتا ہے عمران خان کو بھی عدالت کے اہاتے سے گرفتار کیا گیا تھا عفضل شہر مروت کو بھی عدالت کے اہاتے سے گرفتار کیا گیا ہے تو پاکستان کے اندر لاکانونیت کی مثال قائم ہو رہی ہے اور جس طریقے کی روایات ڈالی جا رہی ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جو لوگ ان روایات کو ڈال رہے ہیں آنے والے وقت کے اندر وہ بھی اتنی چیز کا شکار ہوں گے عفضل شہر مروت نے تو صرف اور صرف امران خان کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا مگر اتنا خوف صرف اور صرف اس ایک شخص سے ان کو آ چکا ہے کہ اب اس کو گرفتار کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آفشنی موجود نہیں تھا یہ چیز واضح ہو چکی ہے ایک سیاسی جماعت کے کہنے کے اوپر پنجاب کے اندر میدان کو صاف کیا جا رہا ہے اور سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ کس کے کہنے کے اوپر اس طرح کے معاملات کیا جا رہے ہیں مسلم لیگ نون جو کہ پنجاب کے اندر اپنے آپ کو سب سے بڑی سیاسی جماعت مانتی ہے سب سے بڑی سیاسی قوت مانتی ہے اب وہ اس حد تک گر چکی ہے کہ تحریک انصاف کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تو کوشش ہی کی جاری ہے کہ ان کو سیاسی میدان سے ہی سائٹ پر کر دیا جائے خواب پختونخواہ کی عوام اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے انہوں نے تحریک انصاف کے کسی بھی رہنماک ہوا گرفتار نہیں ہونے دیا پنجاب کے اندر جیسے ہی شیر افضل مروت نے قدم رکھا وہاں کی عوام نے کسی قسم کی سپورٹ نہیں کی اور ان کو وہاں پر گرفتار کر لیا گیا اب ذمہ داری وقلا کی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے وکیل بھائی کو بچاتے ہیں کیونکہ جو جو گرفتار کیا جا رہا ہے یا تو اس کو بازیابی نہیں کرویا جا سکتا یا اسے پارٹی چھڑا لی جاتی ہے شیر افضل مروت کیونکہ اس وقت بہت تیزی سے مقبول ہو رہے تھے اور عمران خان کی وجہ سے جتنی شہرت ان کو حاصل ہو رہی تھی خوف یہی تاکہ کہیں یہ عمران خان جتنے پاپولر نہ ہو جائیں اور یہ نہ ہو کہ عمران خان آگے جا کے ان کو ایسی رسپانسیبیلٹیز دے دیں کہ جس سے جو مخالف سیاسی جمعاتیں ہیں وہ بالکل ہی سائیڈ لائن نہ ہو جائیں تو بارال اب آج ان کی جو کوشش تھی اس کو کامیاب کر دیا گیا ہے اور افضل شہر مروت کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے بیچے بہت سے معاملات ہیں کیونکہ افضل شہر مروت مقبول ہوتے جا رہے تھے اور وہ عمران خان کا پیغام بھی لوگوں تک مجھا رہے تھے اور جس طریقے سے عوام ان کا استقبال کر رہی تھی حاصل میں خوف اسی چیز کا ہے تو بارحال اگر کرنا یہی ہے کہ تحریک انصاف یا کسی بھی سیاسی جماعت کے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے تو نواز شریف کو ایک دفعہ ہی اعلان کر دیں کہ یہ پاکستان کے وزیرعظم ہے تاکہ چالیس عرب روپے کا جو تیکہ پاکستان کی عوام کو لگایا جانا ہے وہ نہ لگے اور ہم اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں کہ ہاں جی پاکستان کے اگلے وزیرعظم نواز شریف ہیں کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس وقت تحریک انصاف ہے اور جس طرح کا سلوک اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ قابل مضمت ہے کیونکہ پاکستان کہنے کو تو جمہوری ملک ہے تو اگر کہنے کو ہی جمہوری ملک ہے تو اس چیز کا ہی احساس کر لیا جائے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کو عوام سب سے زیادہ پسند کر رہی ہے تمام سرویز اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف تمام صوبوں کے اندر سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آ رہی ہے اور خوف بھی اصل اسی چیز کا ہے کیونکہ عمران خان کی حکومت جس لندن پلان کے تحت گرائی گئی تھی اب اسی لندن پلان کا یہ بھی حصہ ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن مہم سے باہر کر دیا جائے الیکشن کے سسٹم سے ہی باہر کر دیا جائے تو برحال اب اس لندن پلان کو مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے نواز شریف کے تمام کیسز کو ختم کر دیا گیا ہے اب آخری کوششی یہ ہے کہ تحریک انصاف کو سیاسی سسٹم سے باہر کر دیا جائے تو برحال آج ایک چیز واضح ہو چکی ہے ایک چیز کا اعتراف کیا جا چکا ہے کہ تحریک انصاف سے خوف ان کا واضح ہے اور اسی وجہ سے تحریک انصاف کے اوپر کرنگ ڈاؤن کا بھی سلسلہ جاری ہے اب کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو بھی زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے جیل میں رکھا جائے اسی لیے آج سائفر کیس کی سماعت کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں اب سائفر کیس کا جو سماعت ہے وہ ان کیمرہ ہوگی کیونکہ درخواست دی گئی تھی عدالت کے اندر کہ جو سائفر کیس کی سماعت ہے اس کے اندر میڈیا کے لوگوں کو نہ بھیجا جائے اور جو سماعت ہو وہ سیکرٹ ہو تو اب عدالت کی جانب سے حکم دے دیا گیا ہے کہ جو سائفر کیس کی سماعت ہوگی جس کے اندر شاہ محمود قریشی اور چیئرمن تحریک انصاف عمران خان سے انویسٹیگیشن ہونی تھی اب وہ مکمل طور پر سیکرٹ طریقے سے ہوگی جس کے اندر جو بھی فیصلہ کیا جائے گا جس بھی قسم بھی دلائل دیے جائیں گے باہر عوام تک نہیں بتایا جا سکیں گے کیونکہ اس سے پہلے ایک کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا جو سائفر کیس کے اندر ٹرائل ہے اس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے اور عمران خان کو مجرم ثابت کر کے زیادہ سے زیادہ سزا سنائی جائے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں عزل قادر ٹرشٹ کیس کے اندر جس طریقے سے عمران خان کو سزا سنائی گئی اور جس تیدی کے ساتھ اس مقدمے کو چلایا گیا تو یہ چیز واضح ہو چکی تھی کہ عمران خان کو سزا دینا ہی مقصود ہے تو اسی لیے اب سائفر کیس کے اندر عمران خان کو سزا دینے کی بات تیہ ہو چکی ہے اور اب کوشش یہی ہے کہ عمران خان کو جلد سے جلد سزا دے دی جائے اور چودہ سے سودہ سال تک قید کی سزا سنا کر عمران خان کو مکمل طور پر پاکستان کی سیاست سے باہر کر دیا جائے اب پاکستان کی عدالتی نظام کے اندر اتنی نائنصافی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی پاکستان کی عدلیہ کی پرفارمنس دنیا کے آخری ممالک کے اندر اسی وجہ سے سمجھی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف ہی نہیں دیا جاتا انصاف اس کو کہا جاتا ہے کہ جو مرضی کا فیصلہ سنا دیا جائے نواز شریف کو جس طریقے سے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر کیسز کے اندر سے بری کیا جا رہا ہے اور جسٹس آمیر فاروق عمران خان کے زمانت یہ کیس کی سماعت ہی نہیں کر رہے تو اس چیز سے ایک پیغام ضرور جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کرنا ہے کیونکہ عمران خان اپنی مرضی کے فیصلے چاہتا ہے عمران خان پاکستان کی عوام کی بات کرتا ہے عمران خان جو خارجہ پالیسی ہے وہ اپنے طریقے سے چلانے کی بات کرتا ہے لیکن پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات نہیں قبول کیے جاتے ہیں تو عمران خان اور پاکی رہنماؤں کے اندر فرق یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت گرائی گئی اس نے اس سادش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اب خوف یہی تھا کہ عمران خان اسی طریقے کا رد عمل دے گا اور عمران خان نے اسی طریقے کا رد عمل دیا اور عوام نے جس طریقے سے عمران خان کی سپورٹ کی وہ سب کچھ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یقین ہی تاریخ کے اندر درج ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے عمران خان کو سیاست سے باہر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور لگتا یہی ہے کہ عمران خان کو سیاست سے سیڈ لائن کر لیا جائے گا اور اب اگر عمران خان کو بچانا ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی عوام بچا سکتی ہے کیونکہ آٹھ فروری کو انتخابات ہیں اگر ٹاریکن صاحب کو الیکشن کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو پاکستان کی عوام کا فرض ہے کہ جا کر ووٹ ڈالیں اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں کہ دھاندلی کرنے کا موقع ہی نہ ملیں کیونکہ اگر آٹھ فروری کا موقع گوا دیا گیا تو ایک چیز یاد رکھیں پاکستان کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا والسلام